السلام علیکم آج کی میری ویڈیو ایک ایسی بے اولاد عورت کی کہانی ہے جس نے اولاد کے حصول کی خاطر گھنا انہیں عملیات کرنے سے بھی گریز نہیں کی کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس کہانی پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجئے جب سے فرزانہ بیگم گھر پہنچی تھی ان کا رونا کسی صورت رکنے میں نہیں آ رہا تھا ان کے پاس ہی ان کا اکلوتا بیٹا سر چھکائے خاموش بیٹھا تھا ذرا فاصلے پر ان کی بہو کرن مجرم بنی کھڑی تھی اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جب سے ڈاکٹر نے بتایا کہ کرن پانچ ہے تب سے ہی فرزانہ بیگم کے آنسو ہر وقت آنکھوں سے بہنے کو بیتاب رہتے تھے مگر اب رونے کی تازہ وجہ یہ بنی کہ ان کی بچپن کی سہیلی فردوس بیگم کے یہاں دوسرے پوتے کی پیتائش ہوئی تھی فرزانہ بیگم بچپن کی دوستی کی وجہ سے مجبور تھی جانا ضروری تھا وہاں جا کر جب انہوں نے فردوس بیگم کا پھول سا پوتا دیکھا تو ان سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا مبارک بات دینے کے بعد طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہ وہاں سے جلدی واپس آئیں میری عمر کی سب پوتے پوتیاں کھلا رہی ہیں ان کی خوشیاں دیکھ رہی ہیں ایک میں ہی بدنصیب ہوں جس کے گھر کسی بچے کی ہسی نہیں گونجتی فرزانہ بیگم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا اللہ پر بھروسہ رکھیں امی بیٹا تاہر منمن آیا پتھر اور درخت اللہ نے بنائے ہیں کیا کبھی کسی پتھر کے سینے سے پھول اگا ہے اسی طرح تیری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی کان کھول کر سن لے اگر تُو نے بیوی کے عشق میں دوسری شادی نہ کی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گی تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں گی تب اللہ بھی تجھے کبھی ماف نہ کرے گا فرزانہ بیگم نے تیش میں کہا جذباتی بلیک میلنگ کے ساتھ کرن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے آنسو جو کافی دیر سے آنکھوں میں بھرے ہوئے تھے گالوں پر لکیر بناتے ہوئے بہن نکلے تاہر خاموشی سے اٹھا اور سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بھڑ گیا بیٹے کی خاموشی نے فرزانہ بیگم کے غصے کو مزید ہوا دی یہ دن مجھے تیری وجہ سے دیکھنے پڑ رہے ہیں ڈائن بانج عورت تو خود تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں اور میرے بیٹے کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ بنی بیٹھی ہے سیف تیری وجہ سے میرا اکلوتا بیٹا بے اولاد پھر رہا ہے کم صرف تجھ جیسی عورت کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مرنا چاہیے تیری موجود کی میرے بیٹے کے لیے سزا بن گئی ہے دیکھنا میری ہائے لگے گی تجھے ضرور تاہر کی خاموشی کا سارا غصہ کرن پر نکالا تھا فرزانہ بیگم نے کرن کو بے بھاؤ کی سنانے کے بعد اب کھانس رہی تھی مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ویسے ہی روا تھے اتنی بیزتی پر کرن اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر باورچی خانے میں بھاگ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے فرزانہ بیگم کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے تاہر کا دوسری شادی کے سلسلے میں انکار دم توڑتا جا رہا تھا گو ابھی اس نے واضح طور پر ہاں تو نہیں کہی تھی مگر وہ وقت دور نہ تھا جب وہ اپنی ماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا یہ بات کرن خوب سمجھتے تھی اس وقت تاہر آفیس میں تھا جبکہ فرزانہ بیگم پڑوز کے کسی گھر گئی ہوئی تھی کرن سالن پکا کر فارغ بیٹھی تھی اس کے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے ساتھ ہی بار بار دل بھٹک کر گزرے وقت کو بھی یاد کرنے لگا تقریباً چار سار پہلے وہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی اس یونیورسٹی میں تاہر بھی پڑتا تھا کرن بے حد حسین تھی اس کے تمام کلاس فیلو لڑکے اس کا دل جیتنے کی کوشش کر چکے تھے مگر کرن کا دل دماغ ان میں سے کسی کی طرف راغب ہونے پر تیار نہ ہوا تھا تاہر کرن سے ایک سال سینئر تھا اس لیے ان کی زیادہ ملاقات تو نہ ہوتی تھی مگر آتے جاتے وہ ایک دوسرے کو دیکھ ضرور لیتے تھے دل ہی دل میں جہاں تاہر اس کے بے مثال حسن سے متاثر ہوا وہیں کرن بھی تاہر کی شاندار پرسنیلٹی اور سنجیدہ رویے کی وجہ سے اپنے دل میں ایک انوکھا سا جذبہ محسوس کرنے لگی اس دن شدید بارش تھی کرن کلاس اٹینڈ کر کے یونیورسٹی سے باہر آ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑی درد کی زیادتی سے کرن رونے لگی یہ سارا منظر سامنے سے آتے تاہر نے دیکھ لیا تاہر نے اسے سہارا دیکھ کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور قریب کے ہسپتال لے گیا وہاں سے اس کے پاؤں کی پٹی کروا کر وہ اسے اس کے گھر تک چھوڑ گیا اس واقعے کے بعد ایک دوسرے کے وہ کافی قریب آ گئے ان کی یہ چاہت ان کے گھر والوں سے بھی ڈھکی چھپی نہ تھی اور پھر ایک دن تاہر کی ماں فرزانہ بیکم اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر کرن کے گھر پہنچ گئیں کرن کے ماں باپ نے رسمی طور پر سوچنے کے لیے چند دن مانگے اور پھر ہاں کر دی کیونکہ کرن کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی تاہر کو پسند کرنے لگے تھے انہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھی اور تاہر کیرن کو ہر طرح سے خوش رکھ سکتا تھا دونوں خاندانوں نے بہترین تیاریاں کی تھی تاہر کے والے تاہر کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے فرزانہ بیگم نے تاہر کو بڑے لات سے پالا تھا اس کے سر پر سہرہ دیکھنے کی ان کی دلی آرزو پوری ہو رہی تھی وہ جو بھی کرتی کم تھا کیرن اپنی دو بہنوں اور دو بھائیوں میں سب سے بڑی تھی کیرن کے گھر میں بھی یہ پہلی شادی تھی اس کے ماں باپ نے بھی کوئی قصر اٹھانا رکھی یوں نہائی دھوم دھام سے کیرن تاہر کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئے تاہر کی بے پنہاں محبتوں سے کیرن کو سسرال کی دنیا جنت محسوس ہو رہی تھی فرزانہ بیگم بہو بیٹے کی نظریں اتارتے نہ تھکتیں اور پھر یہ خوبصورت خواب جیسا وقت گزر گیا شادی کے دو سال بعد تک جب کیرن کی گوچھ سونی رہی تو فرزانہ بیگم کو ہول سے اٹھنے لگے ان کے اسرار پر تاہر اور کیرن نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا ڈاکٹر نے یہ روح فرصہ خبر سنائی کہ کیرن ماں نہیں بن سکتی اس اطلاع نے تاہر اور کیرن پر بجلی گرا دی تاہر نے کیرن کو یقین دلایا کہ وہ کیرن پر کبھی ستون نہ لائے گا مگر فرزانہ بیگم ہر حالت میں تاہر کی دوسری شادی پر بزد تھی محبت کرتی تھی کسی اور عورت کے ساتھ تاہر کو بانٹنا اس کے لیے موت سے بھی بھڑ کر عذیتناک تھا کیرن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا گھر اجڑنے والا ہے سوچ سوچ کر پریشانی سے کیرن کا ذہن شل ہو رہا تھا یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے رانی کا خیال آیا رانی کیرن کی ہم عمر تھی اس لیے دونوں میں گہری دوستی تھی وہ دونوں اپنے ہر کام میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتی تھی اس کے علاوہ ان دونوں کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے شادی کے بعد دونوں میں پہلے جیسا ملنا ملانا تو نہ رہا تھا مگر کسی تقریب یا پھر تہوار پر وہ ایک دوسرے سے ضرور ملتی تھی رانی کا خیال آتے ہی کیرن نے رانی کا نمبر ملایا فون رانی نہیں اٹھایا سلام دعا کے بعد رانی نے کیرن کا حال پوچھا تو کیرن نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کیرن کیا ہوا تمہیں؟ تم یوں کیوں رو رہی ہو آخر؟ کیرن کے یوں رونے پر رانی بکھلا گئی رانی تم سے ملنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے میں آشام تمہاری طرف آ رہی ہوں کیرن نے بمشکل تمام ہچکیوں کے درمیان کہا اور فون بند کر دیا اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کیرن رانی نے ساری کتھا سننے کے بعد پرسوچ انداز میں کہا کیرن اس وقت رانی کے سامنے بیٹھی اپنی کہانی سنا کر زارو کتھا رو رہی تھی شازہ؟ رانی نے کیرن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا شازہ؟ یہ شازہ کون ہے؟ اور میری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ شازہ میرا کزن ہے اس کا اصل نام شہروز ہے مگر سب لوگ اسے شازہ کے عرف سے ہی بلاتے ہیں دراصل شازہ کو بچپن سے ہی جادو ٹونے سیکھنے کا بہت شوق تھا اس سلسلے میں کئی فرادیوں سے بے وقوف بننے کے بعد اسے ایک ایسا جادو کر ملا جو واقعی جادو کا علم جانتا تھا شازہ کی بے حد منت سماجت اور جنون کو دیکھتے ہوئے شازہ کو اس نے اپنی شاگرتی میں لیا حالانکہ اس کے گھر والے اس خطرناک شوق سے سخت بیزار تھے شازہ نے کئی بار اپنے والد سے بھی مار کھائی بل آخر گھر سے نکال دیا گیا مگر وہ دھن کا پکھا تھا لہٰذا پرسرار علوم سیکھ کر ہی رہا اب وہ گھر والوں سے الگ ایک مکان میں رہتا ہے اور ایک ماہر جادو گھر ہے اگر ہم اس سے ملیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھمبیر مسئلے کا کوئی حل نکال سکے مگر رانی کیا ایسا کرنے سے میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا تم فکر نہ کرو کرن حوصلہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا شازہ چھبیس ستائیس سال کا جوان مرد تھا لمبا قد ورزشی جسم خاص طور پر اس کے بازوں اور سینے کے مسلز شاندار تھے چہرے کے خدوخال بھی اچھے تھے بڑی بڑی آنکھیں کھڑی ناک متناسب چہرہ ہلیے سے وہ بہت ہی خردرا دکھائی دیتا تھا اس کی آنکھوں میں غزب کا ٹھہراؤ تھا اگر کوئی اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھے تو اسے اپنے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہت محسوس ہونے لگتی تھی کرن کی زبانی تفصیل جاننے کے بعد اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اولاد تو ہو سکتی ہے مگر طریقہ کار کافی پیچیدہ اور مشکل ہے میں ہر مشکل سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں بس میرے ہاں اولاد ہو جائے اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے میرے میاں دوسری شادی ہرگز نہ کریں کرن اتنا کہہ کر ایک بار پھر رونے لگی خود کو سنبھالیے محترمہ اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کوئی ولی نہیں کہ آپ پر کچھ پھونک دوں اور مسئلہ حل ہو جائے میں ایک جادوگر ہوں اور جادو کے بل پر جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں ان کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو انسان نہیں کرنا چاہتا ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی کئی تکالیف برداش کر کے ہی جادو کی دنیا میں کچھ کیا جا سکتا ہے ہاں اگر آپ واقعی ہر طرح کی مشکل برداش کرنے کا حسنہ رکھتی ہیں تو پھر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میں ہر مشکل کا سامنا کروں گی ماں بننے کی خاطر اور اپنا گھر بچانے کی خاطر میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں تو پھر ٹھیک ہے موترما آپ کل تشریف لائیے گا میں آج رات کو ضروری معلومات حاصل کروں گا عمل کے سلسلے میں اور ان معلومات کے لیے مجھے اپنے استاد کی روح سے رابطہ کرنا ہوگا جو صرف رات کے وقت ہی ممکن ہے شازا بھائی پلیز کرن کا مسئلہ حل تو ہو جائے گا نا بے فکر رہیے شازا کے ہونٹوں پر پرسرار مسکراہت تھی جبکہ اس کی نظریں کرن کے سراپے پر جمع ہوئی تھی شازا کی طرف سے ہو کر کر کرن گھر واپس آئی اور چابی سے آٹومیٹک تالہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی گھر میں سناٹا تھا کرن لون سے ہو کر اندر داخل ہوئی اس کا خیال یہی تھا کہ فرزانہ بے گم آرام کر رہی ہوں گی اور تاہر حضب معمول آفس میں ہوگا کومن روم سے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے باتوں کی آواز سنائی تھی پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ شاید فرزانہ بے گم کسی سے فون پر بات کر رہی ہے مگر جب اس کمرے سے مردانہ آواز بھی آتی محسوس ہوئی تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قدم فرزانہ بے گم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے جب اس نے دروازے کی جھری سے جھانکا تو آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ فرزانہ بے گم فل سپیڈ سے کسی لڑکی کی تعریفیں کر رہی تھی اور تاہر سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا نصرین سے شادی کر کے تمہاری قسمت کھل جائے گی تاہر شکل و سورت سے تو پیاری ہی ہے ساتھ میں بے حد صلیق آمند بھی ہے اور سب سے بھڑ کر وہ تمہیں باب بنائے گی میں دادی بنوں گی ہمارے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی بیٹا اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تمہیں کرن کو طلاق دینی ہوگی تو اس میں برائی ہی کیا ہے آخر ویسے بھی وہ تمہارے لیے بیکار ہے نا مجھے یقین ہے کہ نصرین سے شادی کر کے تم کرن کو بھول جاؤ گے جب پھول سا بچہ تمہاری گوت میں آ کر مسکرائے گا تو تمہیں اس منحوس کی یاد تک نہ آئے گی بیٹے میں تو چند دنوں کی مہمان ہوں میں چاہتی ہوں کہ آج اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو ساری زندگی اس منحوس کے عشق کے قید خانے میں بے اولاد بن کر تو گزار دے گا تجھے خاندان کا نام بچانے کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوگی ہاں کہہ دے بیٹا ہاں کہہ دے میں ماں ہوں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں تو کیوں نہیں ہاں کہتا اممہ یہ کیا کر رہی ہے آپ مجھے اتنا سخت گنے گار نہ کریں کہ میں زندہ ہی نہ رہوں تاہر تڑپ کے بولا تو پھر تجھے دوسری شادی کرنی ہوگی بیٹا ٹھیک ہے اممہ جیسی تمہاری مرضی ماں صدقے ماں واری میرا بچہ تو جگ جگ جیے دودھوں نہائے پوتھوں پھلے بیٹے آج تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی اگر آج تو شادی کے لیے تیار نہ ہوتا نہ تمہیں جان دے دیتی سچ کہہ رہی ہوں میں فرزانہ بیکم تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی اور دیوانہ وار تاہر کو پیار کر رہی تھی دروازے سے لگی کرن پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی اسے اپنا وجود بے جان لاش کی طرح لگ رہا تھا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی آنسو اس کی آنکھوں سے بے آواز بہ رہے تھے دوسرے دن کرن نے رانی کے گھر فون کیا شازہ کے پاس جانے کے سلسلے میں فون رانی کے شوہر نے اٹھایا رانی کو کل شام سے شدید بخار ہے وہ دوا کھا کر ابھی سوئی ہوئی ہے اسے جگایا نہیں جا سکتا رانی کے شوہر نے بیزار سے لہجے میں کہا تو کرن کو مایوز ہو کر فون رکھنا پڑا شازہ کے پاس جانا کتنا ضروری ہے اور رانی کا بخار اب میں کیا کروں رانی کو بخار ہے تو کیا ہوا شازہ کے پاس خود ہی چلی جاتی ہوں عزلی دشمن شیطان نے کرن کے ذہن کو گد گد آیا اور کرن نے فوراں اس پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیئے کرن کو دیکھ کر شازہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہت کھیلنے لگی میں آپ کے مسئلے کا حل تلاش کر چکا ہوں ماں بننے کے لیے آپ کو اکیس دن میرے زیرے سایا ایک الگ کمرے میں ایک بڑا سا چاکو رکھ کر تلسم پڑنا ہوگا بیس دن تک آپ اسی طرح عمل کریں گی مگر اکیسویں دن مقررہ تعداد پڑھنے کے بعد آپ کو وہ چاکو ایک نو مولود بچے کے سینے میں اتارنا ہوگا اور پھر اس کا خون پینا ہوگا اس عمل کی وجہ سے وہ بچہ دوبارہ آپ کے بطن سے جنم لے گا شازہ نے اپنی بات مکمل کی اور کرن کی آنکھوں میں دیکھا کرن کی آنکھیں شازہ کی خوفنا گفتگو سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی پر یہ کیسے ممکن ہے میں ایسا کس طرح کر سکتے ہوں اکیس دن تک میں اپنے گھر سے دور کیسے رہوں گی اور پھر ایک بچے کا خون نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی جب تک آپ میرے پاس رہیں گی تب تک میرے تاپے ایک شیطان جن ذاتی آپ کی شکل میں آپ کے گھر رہی گی جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا تو آپ آرام سے اپنے گھر واپس جا سکیں گی اور آپ کے میاں یا ساس کو کچھ پتہ بھی نہیں چل سکے گا جہاں تک بچے کے خون کی بات ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کونسا بچے کو شوکیا قتل کریں گی آپ تو صرف مجبوری سے ایسا کریں گی اور پھر ویسے بھی وہ بچہ دوبارہ آپ کی ذات سے ہی جنم لے گا صرف تھوڑی سی حمد کی بات ہے ورنہ یہ کچھ ایسا ناممکن نہیں ہاں اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتی تو آپ کو اپنی طلاق اور شہور کی دوسری شادی کے لیے تیار رہنا چاہیے شازہ نے کرن کو نفسیاتی طور پر زیل کیا اپنی طلاق اور طاہر کی دوسری شادی کا خیال کر کے کرن کی سانس رکنے لگی اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر کوئی راستہ اسے تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ یہی راستہ ہے لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شیطان جنزادی میرا روب دھار کر میرے گھر میں میری جگہ رہے اور اگر ان اکیس دنوں کے دوران میری سانس نے طاہر کی دوسری شادی کروا دی تو اس سلسلے میں آپ بلکل بے فکر رہیں گی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا شہر دوسری شادی نہیں کر سکے گا اور رہ گیا اس شیطان جنزادی کا سوال آپ کی شکل اختیار کرنا تو بظاہر مشکل سی بات ہے مگر میرے لیے کوئی مشکل نہیں کیونکہ میں ایک ماہر جادوگر ہوں کوئی شوبتہ باز نہیں آپ اپنی آنکھوں سے اپنی ہم شکل شیطان جنزادی کو دیکھ سکتی ہیں شازہ اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا تقریباً پانچ منٹ بعد وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی بوتل اور ایک مٹی کا دیا تھا اس نے دیا روشن کیا اور بوتل اپنے سامنے رکھ کر کچھ پڑھنے لگا تقریباً آدھے گھنٹے بعد بوتل میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا چند لمحوں بعد وہاں ایک انتہائی جونی اور بدشکل بدرو موجود تھی اس کی آنکھوں کی جگہ دو گھڑے تھے جن میں جیسے انگارے بھرے تھے ہولیے کے اختیار سے وہ بدشکل عورت بہت ہی جاؤنی اور حیبتناک تھی اتنی حیبتناک بلا دیکھ کر کرن گنگ ہو کر رہ گئی چھنوکا یہ خاتون جو سامنے بیٹھی ہیں ان کا روب دھار لے شازہ نے باروب آواز میں اس چھنوکا نامی شیطانی چڑیل کو حکم دیا چند لمحوں بعد کرن کی آنکھوں کے سامنے وہ خود کھڑی تھی ذرا برابر بھی تو فرق نہیں رہ گیا تھا اس میں اور اس شیطان جنزادی میں شازہ اپنے پیاسے ہونٹوں پر زبان پھیٹے ہوئے گھوڑ سے کرن کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا رات کے ایک بج رہا تھا تاہر اور فرزانہ بیگم گہری نین میں تھے کرن کی کھلی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی اچانک مگر تیہ شدہ پروگرام کے مطابق کمرے میں چھنوکا آوارد ہوئی اس نے کرن کا روب دھار رکھا تھا کرن کا دل پوری طرح دھک دھک کرنے لگا حالت کی ستم زریفی سے اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا بمشکل جنزادی اس کے سامنے کھڑی تھی اور گھر سے باہر نکل آئی چھنوکا نے اندر سے دروازہ بند کر لیا چند لمحوں تک کرن سکتے کسی عالم میں اپنے گھر کے دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر گلی کے سیرے کی طرف بھڑ گئی جہاں اپنی لانسر میں شازہ اس کا منتظر تھا راستے میں کرن کا ضبط اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی پھر بھی کوئی بے قرار آنسو پلکوں کی حدود سے چھلک جاتا تو فوراں بے دردی سے آنکھیں مسل دیتی ڈرائیونگ سیٹ پر شازہ کرن کی حالت سے بے خبر نہیں تھا اس قدر جذباتی ہونے سے کام نہیں چلے گا کچھ ہی دینوں کی تو بات ہے پھر آپ کی گود ہری ہو جائے گی اور گھر بھی اجڑنے سے بچ جائے گا اس دوران ہمت اور صبر سے کام لینا ہوگا آپ کو شازہ نے اتنا کہہ کر کرن کے مرمری ہاتھ پر اپنا بڑا اور مضبوط سا ہاتھ رکھ دیا جی میں ٹھیک ہوں کرن بمشکل تمام اتنا ہی کہہ پائی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے شازہ کے ہاتھ کے نیچے سے نکال لیا شازہ زیرے لب مسکر آیا گھر پہنچ کر شازہ نے کرن کو وہ کمرہ دکھایا جہاں اکیس دن تک اسے رہنا اور عمل بھی کرنا تھا وہ ایک بڑا کمرہ تھا مگر اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اس لیے وہ اندھیرہ اندھیرہ سا محسوس ہو رہا تھا ایک چھوٹا سا روشندان ضرور تھا جو کہ کمرے کی مناسبت سے ناکافی تھا کمرے میں ایک ڈبل بیٹ تھا ایک کونے میں ٹو سیٹر سوفا تھا زمین پر پھولدار ایرانی کالین بچھا تھا اس کالین پر کمرے کی وسط میں ایک کالے رنگ کی کشن رکھی تھی جس کے آگے تشت میں ایک لمبا سا چاکو رکھا تھا بکول شازہ کے کرن کو اس جگہ بیٹھ کر قتل کرنا تھا اور ایک اسمی رات یہی چاکو بچے کے سینے میں اتارنا تھا شازہ کے کمرے سے جانے کے بعد کرن گھائل پرندے کی طرح زمین پر بیٹھ گئی اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور دل ڈھول کی طرح بج رہا تھا اس کی آنکھیں خوشک تھیں شاید تقدیر کی طرح آنسو بھی اس سے روٹ گئے تھے کرن نے ایک رات کا عمل مکمل کر لیا تھا عمل پڑھنے میں اسے تقریباً چار گھنٹے لگے تھے کرن کی آنکھ کھلی تو دن کے ساڑھے دس بج رہے تھے بیٹھ کی سائی ٹیبل پر ناشتہ رکھا تھا کرن کو سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی لہٰذا وہ اٹیج بات سے موہا دھونے کے بعد ناشتہ کرنے لگی ناشتہ بے حد لذیز تھا مگر اندرونی غموں کی وجہ سے نوالے بار بار اس کی حلق میں فسے جا رہے تھے تقریباً دو گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی کرن اس وقت صوفے پر بیٹھی آنے والے دنوں پر غور کر رہی تھی دستک سے وہ چونک کر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئی اور دوبتہ سر پر لے کر دروازہ کھول دیا سامنے شازہ کھڑا تھا کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں کرن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں؟ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو تبھی میرا دل دھڑکنے لگا تھا حالانکہ میرے لیے حسین لڑکیوں کی تو کوئی کم ہی نہیں مگر نہ جانے آپ کے حسن میں ایسا کیا ہے کہ ایک پل میں میرا دل کھو گیا آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں پلیز شازہ اس کے بہت قریب آگیا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت کی نزاکت اور شازہ کے ارادے کا خیال کر کے وہ حقہ بکہ رہ گئی اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے شازہ کی پرسرار چمکیلی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کا ذہن بالکل موف ہو گیا اگلے پل وہ شازہ کی مضبوط باہوں میں تھی اور وہ اس کے نرم اور گلابی ہونٹوں پر اپنا تسلط جمع چکا تھا کرن نے مضاحمت کی کوشش کی مگر شازہ جیسے مرد سے خود کو بچا لینا اس کے لیے ممکن ہی کب تھا شازہ کی شیطانی پیاس اپنے عروش پر پہنچ چکی تھی کرن کا نرم اور نازک دودھ جیسا سرابہ اس کے سامنے تھا شازہ کو یوں لگا جیسے دودھ کی ندی بہر رہی ہو اور پھر شازہ اس ندی میں کود گیا تقریباً گھنٹہ بھر تک وہ کرن کے جسم کی دھجیاں بھکیرتا رہا کچھ دیر بعد جب کرن کی حواظ بھال ہوئے تو اس کا انگ انگ ہونے والے ظلم پر سرابہ احتجاج تھا وہ اپنے چور چور وجود پر ماتم کرنے لگی جانور درندے کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا آخر کیوں کیا کرن زہر و قطار روتے ہوئے شازہ کو جنجوڑنے لگی اس لیے کہ تم مجھے بہت پیاری لگی تھی شازہ نے اس سے ایک بار پھر اپنے سینے سے بھینچ کر کہا اور اپنے ہونٹوں سے کرن کے ہونٹ مسلنے لگا اور پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا کرن رات کو عمل کر دی اور دن کو شازہ اس کا جسم ادھیڑ کے رکھ دیتا وقت یوں ہی گزرنے لگا اور اکسویں رات آ گئی شازہ کافی دیر سے غائب تھا جب وہ لوٹا تو اس کی گوت میں ایک پھول سا بچہ تھا کرن کا دل غم سے پھٹنے لگا مگر وہ اس منحوس راستے پر اتنا آگے بھڑ چکی تھی کہ واپسی کا کوئی راستہ بچا بھی نہیں تھا جب رات کو وہ عمل مخصوص تعداد میں پڑ چکی تو اس نے کامتے ہاتھوں سے تیز دھار چاکو اٹھایا اس کا پورا جسم قضان رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا لیکن اسے اپنی حالت پر کابو پانا تھا کرن نے آنکھیں بند کی اور پورے کا پورا چاکو معصوم نو مولود بچے کے سینے میں اتار دیا بچے کے جسم نے چند جھٹکے لیے اور ساکت ہو گیا کچھ دیر بعد کرن بچے کی لاش سے بہتا ہوا خون پی رہی تھی خون پی کر وہ وہیں بے ہوش ہو گئی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیٹ پر لیٹی تھی اس نے اٹھ کر دیکھا تو بچے کی لاش خون اور چاکو وغیرہ سب غائب تھے یقینا یہ ساری تبدیلیاں شازہ نہیں کی تھی بہرحال اب وہ آزاد تھی عمل مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی وہ بیٹ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی ڈرائنگ روم میں شازہ موجود تھا کامیابی مبارک ہو جانے من شازہ نے اسے جنونی طریقے سے اپنے ساتھ لپٹا لیا پلیز شازہ میں اب فوراں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں میں جانتا ہوں تم جلد از جلد مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو اسی لئے تمہارے جاگنے سے پہلے میں چھنوکا سے بات کر چکا ہوں وہ گھر کی کچھ چیزیں لینے کے بہانے تمہارے گھر سے نکل چکی ہے چیزیں لینے کے بعد وہ سیدھا یہاں آئے گی اور تم اس کے کپڑے پہن کر اور چیزیں لے کر اپنے گھر چلی جاؤ گی تب تک تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا جانے من شازہ کی خبیص مسکراہت گہری ہوئی اور وہ کرن کو گوت میں اٹھا کر بیڈروم میں لے گیا یوں تو اس نے پہلے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مگر آج اس کی شدت کچھ زیادہ ہی عروج پر تھی شاید وہ اس آخری موقع کو یادکار بنانا چاہتا تھا جب شازہ اپنی منمانی کر چکا تو چھنوکا اچانک کمرے میں نمودار ہو گئی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھی اس وقت کرن اور شازہ بستر پر بے تردیب موجود تھے چھنوکا نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر انتہائی بےہودہ سا کہکہ لگایا کرن بے بسی اور شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی جبکہ شازہ بے شرمی سے مسکر آ رہا تھا کرن جب اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو اس سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور وہ گھر کے گیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی اور بری طرح رونے لگی تاہر دفتر سے گھر واپس آیا تو اسے گیٹ کے قریب کرن روتی ہوئی نظر آئی وہ سخت حیران ہوا کیا ہوا کرن تم یوں سڑک پر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو پریشانی تاہر کی آواز سے آیاں تھی کرن اس سے لپڑ گئی اور مزید رونے لگی تاہر نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی مگر وہ ہر سوال کے جواب میں صرف آنسو بہاتی رہی کہنے کو اس کے پاس تھا بھی کیا جانے کتنے عرصے بعد اس گھر میں خوشیوں نے قدم رکھا تھا تاہر اور کرن کو جیسے زندگی مل گئی تھی اور فرزانہ بیگم کو ہر پل یوں لگ رہا تھا جیسے خوشی کے مارے ابھی ان کا دم نکل جائے گا اللہ یہ تیری مہربانی ہے کہ لکو دک سہرہ گلے گلزار ہو گیا اے اللہ میں جب تک اپنے پوتے کا چاند سا چہرہ نہ دیکھ لوں تب تک مجھے اپنے پاس نہ بلانا پھر بعد میں جیسے تیری مرضی وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کے انتظار میں وقت کاٹے نہ کٹ رہا تھا کرن نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا تاہر اور فرزانہ بیگم خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے خوش تو کرن بھی بہت تھی آخر اللہ نے اتنے عرصے میں اس کی گود بھری تھی مگر جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس کا دل ڈوب گیا پیدائشی طور پر بچے کی شباہت بالکل شازہ جیسی تھی یہ سوچ کر کرن کو چکر سے آنے لگے مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی جو لوگ بچہ دیکھنے آتے یہی کہتے تھے بچہ نہ ماں پر ہے نہ باپ پر اپنی ہی شکل ہے بچے کی اور یہ شکل کس کی تھی یہ تو صرف کرن جانتی تھی بچے کا نام رکھنے کا مرلہ آیا تو فرزانہ بیگم نے بچے کا نام شہروز رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تاہر کو بھی یہ نام پسند آیا جبکہ کرن کا دل دھک سے رہ گیا شہروز یعنی شازہ کا اصلی نام کیا مجھے اپنے بچے کو اس کے نام سے پکارنا پڑے گا جس سے اس قدر تلخ یادیں وابستا ہیں سوچ سوچ کر کرن کو ہول اٹھ رہے تھے اور پھر اس نے فرزانہ بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ماں جی ایک درخواست کرنی تھی کہو میری بچی فرزانہ بیگم نہائیت محبت سے بولی جب سے کرن نے انہیں خوشخبری سنائی تھی تب سے فرزانہ بیگم کا رویہ دوبارہ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا شادی کے وقت تھا اممہ جی مجھے یہ نام شہروز بہت برا لگتا ہے پلیز اگر آپ یہ نام بدل دیں تو بہت مہربانی ہوگی لو اتنی سی بات ارے جو نام ہماری بہو رانی کو پسند نہیں وہ آج سے ہی اس گھر میں نہیں لیا جائے گا پھر بھامی رضا مندی سے بچے کا نام تارک فائنل ہو گیا وقت گزرتا رہا اور تارک نازو نام میں پلتا رہا وہ ایک نہائی بتمیز نالائک اور زدی بچہ تھا باپ کے مارنے سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا وہ ماں باپ یا دادی وغیرہ سے سیدھے مو بات بھی نہ کرتا تھا اور پھر اس نے صرف ساتھویں جماعت سے ہی سکول چھوڑ دیا سب نے سمجھایا تعلیم کی اہمیت بتائی مگر اس کا جواب تھا گولی مارو ان کتابوں کو مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا اور پھر تارک اپنی زد پر قائم رہا اور سب نے ہار مان لی چودہ سال کی عمر تک اس میں دنیا بھر کی برائیاں آ چکی تھی سگریٹ، نشات، چوری، عوارہ گردی ایسی کونسی برائی تھی جو اس میں نہ تھی پوتے کے لچھن دیکھ کر فرزانہ بیگم وقت سے کچھ پہلے ہی قبر میں جا سوئیں تارک جب اکیس برس کا ہوا تو وہ خطرناک کریمنل بن چکا تھا وہ ڈکیتی اور قتل کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا کبھی کبار گھر آتا اور ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرتا اور پیسے لے کر چلا جاتا اس دن اتوار تھا تاہر اپنے کسی دوست کی آیادت کرنے گھر سے باہر گیا ہوا تھا کرن کام والی ماسی حمیدہ سے کام کروا رہی تھی ماسی حمیدہ یہاں بہت عرصے سے کام کر رہی تھی آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی لہٰذا وہ اپنے ساتھ اپنی جماع سال پوتی جمیلہ کو لے آئی تھی تاکہ کام جلدی ختم ہو سکے اچانک تارک آ گیا اس وقت کرن ماسی حمیدہ سے اپنے کمرے کی جھاڑ پونچ کروا رہی تھی اور جمیلہ سہن میں جھاڑو لگا رہی تھی تارک نے سازگار موکہ دیکھ کر جمیلہ کے موپر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹ کر سٹوروم میں لے گیا پھر اس نے اسے شدید زیادتی کا نشانہ بنایا اور خون میں لطپت چھوڑ کر فرار ہو گیا اس واقعے کے بعد تاہر نے تارک پر اپنے گھر کے دروازے ہمیں شاہ کے لیے بند کر دیئے اور اس طرح تقریباً ڈیڑھ سال گزر گیا اس دوران تاہر اور کرن کا تارک سے کوئی رابطہ نہ رہا ایک دن دروازے پر دستہ کھوئی دروازہ کرن نے کھولا سامنے پولیس والا کھڑا تھا تاہر درانی کا گھر یہی ہے جی ہاں یہی ہے بات کیا ہے آپ کون ہیں پولیس والے نے کرن کو جواب دینے کے بجائے دوبارہ سوال کیا میں ان کی بیوی ہوں اچھا بات یہ ہے بی بی کل پولیس مقابلے میں تین ڈکیت مارے گئے ہیں جبکہ دو پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں جو تین ڈکیت مارے گئے ہیں ان میں سے ایک کی جیب سے آپ لوگوں کا ایڈریس برامت ہوا ہے اور گرفتار ہونے والے دو ڈکیتوں نے اس ڈکیت کا نام تارک بتایا ہے پولیس والا مزید کچھ کہنا چاہتا تھا پر کرن چکرا کر زمین پر گر گئی اتنے میں اندر سے تاہر بھی آ گیا اور جب اسے حقیقت کا حال پتا چلا تو اس سے بھی ضبط کرنا مشکل ہو گیا بہرحال تاہر کرن کو تسلی دے کر پولیس والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ تارک نہیں بلکہ تارک کی لاش تھی کچھ ہی دیر میں میت گھر کے سہن میں پڑی تھی اور تمام رشتے دار احباب گھر آ چکے تھے کرن چیخ چیخ کر رو رہی تھی جبکہ تاہر ایک کونے میں ساکت بیٹھا تھا ہمت کرو میرے بھائی اللہ کو یہی منظور تھا تاہر کے خالہ ذات بھائی نے تاہر کو گلے لگاتے ہوئے کہا مگر یہ کیا تاہر کی گردن ایک طرف ٹھلک گئی جانے وہ کب کا زندگی سے رشتہ توڑ چکا تھا تاہر کی موت سے کرن کو سکتا ہو گیا ایک گھر سے دو جنازی ایک ساتھ نکلے تو پورے محلے میں کوہرام مچ گیا ہر آنکھ عشقبار تھی اور کیرن کے لیے تو آج کا دن روزے ہشر تھا اور پھر تارک اور تاہر کو دفن کر دیا گیا کمرے میں تارک کا جھولا رکھا تھا جو وہ بچپن میں جھولا کرتا تھا کیرن گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئی آنسو اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے بہ رہے تھے پروردکار مجھے ماف کر دے مجھے ماف کر دے میرے پروردکار میرے گناہ بخش دے کیرن نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مو آسمان کی طرف کر لیا تھا وہ تڑپ تڑپ کر اس ذات سے مافی مانگ رہی تھی جو سب ماف کرنے والوں سے زیادہ ماف کرنے والا ہے جو رحم کرنے والوں میں بہت عظیم ہے اے میرے مالک میں اولاد نہ ہونے کی مسلحت سمجھ نہ سکی تیرے ہر کام میں مسلحت پوشیدہ ہوتی ہے شاید اولاد نہ ہونا میرے اور میرے شوہر کے حق میں بہتر تھا مگر میں ساس کے تانوں اور شوہر کی دوسری شادی کے خوف سے تنگ آ کر شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اس اولاد کو پانے کے لیے جو شاید میرے حق میں بہتر نہیں تھی میں نے اپنی عزت کو بھی تار تار کیا میاں بیوی کے ازدواجی رشتے میں بھی خیانت کی شیطانی عملیات سے پیدا ہونے والا بچہ میرے لیے نعمت نہیں بلکہ زہمت بن کر آیا مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی اللہ تو مجھے ماف کر دے میں بہت گنے گار ہوں تو مجھ پر رحم کر اور پھر کچھ دیر بعد وہاں ایک بے روح جسم پڑا تھا جس کے ہاتھ مرنے کے بعد بھی مافی کے انداز میں جڑے تھے اور بے نور آنکھیں آسمان کی طرف ٹکی تھی سامنے لگا خالی جھولا خود بخود آگے پیچھے ہل رہا تھا مجھے پیچھے ہوں